آج کے ولاغ میری آپ لوگ ساتھ بہت ہی مزیدار سے چاکلیٹ فرنس ٹوز شیئر کروں گی جو کہ میں نے انسٹنٹ بنایا تھا اور بہت جلدی میں بنایا تھا دوسرا یہ کہ آج جن میں کچھ آن لائن میں نے میپل پی شاپنگ کی تھی پینڈی جب میں گئی تھی نا تو وہاں پر گئی تھی تو وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی کیسا رہا کیسی چیزیں تھی اور جی بہت ساری مزے مزے کی باتیں کریں گے اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ آپ لوگ سے ایک عمل شیئر کرنا ہے وہ آپ لوگ عمل اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ لوگوں کی زندگی میں کبھی بھی رسکی کمی نہیں آئے گی ویڈیو کرنے تک لازم بہت کریں محمد اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیار یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیر خدیت سے ہوں گے آج کے ولاغ میں ہوا کچھ ہوں ہے کہ آج میں نے تایابو لوگوں کی افتاری بنائی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو تایابو لوگ ساتھ ہی یعنی نیو سیٹی میں رہتے ہیں جو میرا پریویئس چینل تھا اندر میں بہت زیادہ شیئر کرتی ہوتی تھی کہ ہم آج نیو سیٹی کے تایابو کے گھر کے تائیمی لوگ آئے تھے یہ ہے وہ ہے تو اس ولاغ میں یعنی اس چینل میں مجھے نہیں لگتا ابھی تک میں نے کوئی نیو سیٹی سے ریلیڈیڈ کچھ بھی شیئر کیا ہو تو جی دیو سیٹی میں تایابو لوگ رہتے ہیں تو آج ہم لوگوں کے افتاری بنائی ہوئی تھی تایابو کی فیبلی کی تو وہ بھی سپرٹ سپرٹ رہتے ہیں یعنی تین سپرٹ سپرٹ گھر ہے ادھر تو ہم نے ایک ایک کر کے کی تھی تبہر کا پہلے بزرگوں سے شروعات کی جائے تو جی تایابو تایابو لوگوں کے افتاری بنائی تھی اور یہی سب کچھ تھا اور ساتھ جی آپ کہہ لیں کھانے میں میں نے جو کہ یہ راجاز فیملی کی موسٹ پیورٹ ہے جی سالن چاول وہ میں نے بنائے تھے تو جی یہاں پہ میں سالن بنا رہی تھے اور موسٹ یہاں پہ تین بجے کا ٹائم تھا تو میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ نہ میں یعنی تین بجے تک میں سالن کم از کم سالن تو میرا بن جائے تو پھر باقی جو تھوڑی بہت چیزیں ہیں وہ بعد میں یعنی میں ساتھ ساتھ کور کرتی رہوں گی تو یہاں پہ تین بجے کا ٹائم تھا تو میں نے کسانر منا لو میں نے پیاس کٹ کے اس کو یعنی میں نے آئل میں ڈال کر اس کو تھوڑا سا لال کا لیا تھا براون کا لیا تھا اس کے بعد میں اس میں درک لیسن کا پیس ڈالا تھا میں نے اس میں ٹومارٹر ڈال دیئے تھے اور ٹومارٹر ڈالنے کے بعد میں اس میں سپائسز ڈال دی تھی جس میں میں نے ہلدی لال مرچیں اور نمک میں نے اندر بیٹر مارگیس کو بیٹ کر دیا اس کی کردی حالت خراب اس لئے کیونکہ ہم سالن بناتے ہیں سالن جو ہوتا ہے وہ پتلہ ہوتا ہے شڑ شڑ ٹائپ ہوتا ہے تو میری نعادت ہے میں کہتا ہوں شڑ شڑ والا سالن تو جو لوگوں کو نہیں پتا پتلے سالن کو میں کہتا ہوں یعنی پتلے سالن کو کیا پتلی چیز کو بھی میں کہتا ہوں جو آج یہ شڑ شڑ والی چیز بنی ہے ٹھیک ہے سالن میں نے اس ٹائپ کو بنانا تھا تو اگر آلو پیا آوو ساری ٹیماٹر پیاد میں بیٹنا کرتی تو وہ پھر اوپر نہ تیر رہے ہوتے تو وہ پھر اچھے نیتے لگتے اس لئے میں ہمیشہ جب بھی سالن بناتی ہوں تو میں اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیتی ہوں اچھا جی پھر میں نے جیز کے اندر چکن ڈالیا تھا چکن یہاں پہ میں نے ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا تھا اگر ڈریک چکن ڈال کے ساتھ ہی پانی ڈال لنا تو پھر وہ چکن ڈال کے بھوائٹ وائٹ حوال کے لدی وائٹ وائٹ کو کلر ہوئی کچھ خاص نہ دیکھنے میں مزا آتا ہے میں نے اس کو اچھی طرح سے تصور کیا بتانے کیا بھون لیں پچھنے میں بھان جنہ وقت پھر بھانے کیا جائیں Wirky میرے کھانے کی جان ایسپ ڈالیا ہی تک ٹھوڑا سا Bureau یکی پھنیا جائے، پھر ٹھوڑا پاہی پانی گرلی پھر میں پیتے پر پانی گرلی پھر میں پھر کو پک جائے اور مرتب ویڈی پڑی پک ہی افتاری ساتھ جی فوٹ چارٹ بنا لیا اور ساتھ میں نے دائی پلے بنا لیا تھے ایکچلی میں نے افتاری بناتے ہوئے ویڈیو اس لیے نہیں ریکارڈ کی کیونکہ میں ہی سارے کچھ بتا چکی ہوں تو میں نے کہا ہی اگین 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 کرنا آپ لوگوں کو بور کرنے والا حساب ہے اس لیے میں نے وہ ریکارڈ نہیں کی بس لاس پر میں نے تھوڑا سا دسترخان جھٹ کر دیا تھا اس لیے کا دیو پر میں آگئی ہوں میں دھوڑی ہوا کی صرف بنا رہی ہوں سرابری اس لیے پر چار رہے تھے میں نے فوٹ چارٹ بنائی تھی اس لیے سرابری دھنے اور سیف کرنے سرابری لے روکہ سیئر کروں اس سوپٹ فروٹ ہوتا تھے اس کو صحیح رکھنے کے لیے اس کو سیف رکھنے کے لیے جب بھی آپ سٹرابری دے کر آئے تو پانی میں سرکر ڈالکے یعنی باعون میں پانی نہیں ہلا سرکر ڈال کے سرکر ڈال کے سرکر دھویں اور پھر ساف پانی سے دھو لیں اس طرح کمی کل کریں اپنی سرکر پانی سے دھویں اس طرح بھی سرکر دیرے کر ساتھ شرکر پانی سے دھویں کہ آپ ہیلت کو ساتھ رکھیں تو پھر کچھ اور کیا کریں اس کے بعد سرکر کو سیف کی سرکر دیا جائے ایک ایڈیا ہے لیکن فریج میں آپ کو فریز کر سکتے ہیں جائمالی بوٹر میں چینی ڈال دینا ہے اور اس کو بھرکے اپنے چمچ اوپر سے چینی کا ڈال دینا ہے پھر آپ نے اس کو کر لینا ہے فریج میں رکھ دینا چینی سے ہوگا کہ جو سٹرابری ہے وہ یعنی ڈرائی نہیں ہوگی اور وہ خراب نہیں ہوگی یعنی چینی کی شیرہ ہوتا ہے یعنی اس کے اندر وہ محفوظ رہ گی آپ اس کو دو سے تین مہینی محفوظ کر سکتے ہیں یعنی سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا چلتے ہیں چھوٹی سی ریسپی کی طرف اچھا یہاں پہ جی میں بنا رہی تھی چوکلیٹ فرنس ٹوست وہ بھی اس لیے بنا رہی تھی کیونکہ کیونکہ ساری سی باتیں میرا تو روزہ ہوتا ہے نوید کا بھی روزہ تاں ہرہن کا نہ ہوتا ہے تو ہرہن ہرہن کتنی کو کھائی گی آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی اچھا نیڑے میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ اچھا ہو جائے تو میں نے اس کو کچھ کر لیتا ہوں زیادہ سلائس نہیں تھا میں نے کہہ لیں کہ چار پانٹ سلائس تھی میں نے اچھا کچھ کر لیا جائے میں نے دودھ لیا جائے دودھ لینے کے بعد میں انڈا ٹھیک اٹھا چینی کے پاس چینی کے پاس میں اچھی طرح مکس کر دیا بیٹ کر لیا تاکہ انڈا چینی اور دودھا پت میں یک جان ہو جائیں اس کے بعد میں نے بریڈ کے سلائس لے لیا تھی اور بریڈ میں نے کٹنگ کر لی تھی یہاں پہ چھوٹی بریڈ کے سلائس ہے چھوٹی لے کر آئے تھے میں نے ایسے نارمل فرنسٹوز بنا رہی تھی کیونکہ حرین اور زاویار کو نارمل فرنسٹوز بہت پسند ہیں میں نے کہا وہ بنا لیتا ہی اس تاری میں چلو ایک ڈیش بھی ہو جائے گی تو بچے کھا بھی لیں گے لیکن میں نے چاکلیٹ دیکھی میں نے کہا کیوں نہ ٹویسٹ کر لیا جائے میں نے فٹا فٹ سے یوٹیوب نکال لیا یوٹیوب پہ یہ مون سیڈویجز بنایا جائے میں نے کہا یہ ٹرائی کر لیا جائے میں نے فٹا فٹ سے بہت آسان بن گئے بہت مزے کے بناتے ہیں میں نے زاویار نے اتنے شوک سے کھائے ماشاء اللہ اس کو بہت زیادہ پسند آئے تو نوید مجھے کہتا ہے یہ اس کو دوبارہ بھی بنا کے دینا میں نے ویسے بائی چانس بنایا تھے لیکن اس کو بہت زیادہ پسند آئے تھے تو انشاءاللہ میں اس کو دوبارہ بنا کے بھی دوں گی تو یہ ہے جی میں نے جو بریڈ ہے اس کو درمیان سے کٹ کر کے آپ نے دیکھ لیا ہوگا میں نے کس طرح تھوڑ اسی چوکلیٹ لگائی چوکلیٹ لگانے کے بعد اسی جو چاکوپلس کا ڈھکن ہوتا ہے بوٹل کا اسی ڈھکن کے مدد سے میں نے اس کو کٹ کر لیا کٹ کرنے کے بعد سیپرٹ والے جو کنارے ہوتے ہیں سلائس کے وہ میں نے الگ کر لیا الگ کرنے کے بعد کنارے پڑے ہوئے جو کارنرز وغیرہ پڑے ہوئے اس کو بلکل بھی ہمیں ویسٹ نہیں کرنا یہ ہمارے یوز میں آ جائیں گے بعد میں اس کو درائی ہو جائیں گے تو یہ بہترین سے بریڈ کرمز بان جائیں گے یہاں پہ جو سلائس کے میں نے کٹنگ وغیرہ کی تھی چوکلیٹ لگا کے وہ فائف بنی تھی مونس ٹائپ بن گئے چوکلیٹ کے ٹھیک ہے میں نے پھر آئل لگا ایک پین لے لیا میں نے آئل لگا اس کو اچھی طرح سے گھما پھرا لیا میں نے کہا تم بھی گھوم پھر لو تو جی میں نے اس کو اچھی طرح سے اندر گھما لیا تو میں نے زیادہ چولا ہے میرا میڈیم تھا میں نے زیادہ تیر نہیں تھا کیونکہ جو انڈا ہوتا ہے دودھ اور انڈا ہمیشہ دستی جال جاتا بھائی میں فرنس ٹویس اتنے بناتا ہوں لیکن پھر بھی بہت زیادہ میں دہان بھی رکھتا ہوں تو اس لئے میں نے یہاں پہ بہت لو میڈیم چولا رکھا ہوا تھا اب یہاں پہ جی اگر ہم نے تھوڑا سا مکس کر لیا تھا بیٹھ نہ گئی ہو جی نہیں تو میں نے اس کو مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد اچھی طرح سے میں نے اوپر نیچے آگے پیچے ہر جگہ اس کو میں نے لپیٹھ لیا انڈے کے اندر اور جی میں نے اس کے اندر فرائی کر لیا آپ یہ دیکھیں اس طرح میں نے فرائی کر لیا تو اب آپ لوگ جی ویڈیو کو آگے تر دیکھیں اور مجھے سنیں اچھا جی میں نے کہیں پہ پڑھا تھا پڑھا گیا تھا کئی سنا بھی تھا اور یہ کافی عرصے سے میں نے سنا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے جی یا نافیو ٹھیک ہے یا نافیو نافی آئین ٹھیک ہے یا نافیو کہتے ہیں جب آپ لوگ جو بھی بزنس کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ٹیچر ہیں اگر آپ بینکر ہیں کوئی بھی ہے یعنی آپ یہ کہلیں کہ آپ رسک مانے کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ لوگ جو بھی کام کرنے جاتے ہیں تو آپ لوگ فورٹی ون ٹائمز یا نافیو پڑھ لیں ٹھیک ہے ایک تالیس دفعہ یا نافیو پڑھ کے آپ اپنا کام شروع کریں اگر آپ کی دکان ہے آپ دکان میں جب جاتے ہیں کھولتے ہیں اس کو تو اب یہ تسبیح پڑھ کے اپنا کام شروع کریں اگر آپ پیچھے رہے ہیں تو آپ اپنے سکول میں جاتے ہیں کالج میں جاتے ہیں تو آپ یہ پڑھ کے جائے کریں تو باقی یہ بنکر ہے بنک میں جاتے ہیں ویسے اب نارمل اگر کوئی ریڈی بھی لگاتا ہے کوئی سوٹس بھی بیشتا ہے تو آپ وہ لوگ بھی کرنے جاتے ہیں یعنی تو آپ لوگ یہ پڑھ کے جاتے کریں یا نافیو پڑھا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو رسک میں اضافہ ہوتا ہے اور اس گھر میں کبھی اس کی کمی نہیں آتی اور دوسرا یہ تھا وہ زیادی بات ہے وہ ٹائم گزاری گیا نیکسٹ یئر اللہ نے زندگی دی آپ لوگوں کو مجھے تو آپ لوگ نیکسٹ یئر پڑھنا میں نے انشاءاللہ میں نے اس دفعہ پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے رجب شابان اور رمضان یہ تین مہینے ہوتے ہیں ایک رجب کا ایک شابان کا اور ایک رمضان کا ان تینوں مہینوں میں آپ لوگوں نے ہر مہینے یعنی آپ یہ کہلیں کہ سات ہزار دفعہ رجب میں پڑھنا یا نافیو سات ہزار دفعہ شابان میں پڑھنا ہے اور سات ہزار دفعہ رمضان میں پڑھنا ہے یہ بھی سال سال کے رزق کے لیے ہوتا ہے پورا سال رزق کی کمی نہیں ہوتی یہ ہے کہ آپ اس کو روٹین بنالیں اب یہ تو زیادی بات ہے رجب اور شابان تو چلے گئے یہ ہے کہ اٹلیسٹ آپ لوگ رمضان میں پڑھ لیں سیون تھاؤزنڈ ٹائم آپ نے یہ پڑھنا ہے یا نافیو اور اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کی دعاوں کو ضرور قبول کرے گا آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی اور یہ بہترین سا عمل ہے اور یہ بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ آزمودہ بھی ہے مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا یہ کرتے ہوئے لیکن یہ کہہ لیں کہ جب سے میں نے سنا ہے میں یہ لازمی کرتی ہوں تو اس طرح کی چیز کہیں پڑھ لیا کریں کہیں سن لیا کریں ان چیزوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ کام غلط کریں ہم ظاہر سے باتیں اللہ کا نام پڑھ رہے ہیں اللہ کا مبارک نام پڑھ رہے ہیں تو رزق میں کمی ہو نہ ہو رزق میں برکت ہو نہ ہو لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ ایک نیکیاں تو ہمیں مل رہی ہیں جب بھی ایسی چیز کو آپ پڑھا کریں کسی قسم کی تو آپ لوگ لازمی اس پہ عمل کیا کریں اور اپنی زندگی میں اس کا معمول بنا لیا کریں تو یہ تھی آپ ریڈی ہو گئی ہے میرے چوکلیٹ فرنس ڈو سٹرپ لوگوں کو لک میں بہت پسند لگ رہے ہوں مزے لکے لگ رہے ہوں لیکن ٹرسٹ میں یہ کھانے میں بہت مزے کے تھی جب یہ ریڈی ہو گئی تھے اس کے ساتھ کیونکہ میں ابھی ابھی سٹرابری میں نے واش کی تھی تو میں نے اس کے ساتھ سٹرابری کے ساتھ میں نے اس کے گارنشنگ کر لی اور جی آپ دیکھیں اوپر میں نے چوکلیٹ لگا دی چوکلیٹ بہت زیادہ ہارڈ تھی یعنی بہت زیادہ نا ٹھیک تھی تو ایزی لی لگی نہیں تو میری مرضی تھی میں لائن لائن کر کے نا ایسے کر کے لگا ہوں تو ٹائم بہت زیادہ ادھر ہو گیا تھا ہمارے پہ پانچ تین چال منٹ رائے گئے تھے میں نے گئے یہاں پہ میں یہاں پہ چاہتی نا میں دودھ میں نا تھوڑی چوکلیٹ میکس کر کے تھوڑا لک فٹ فارم کر کے تو ایسے اس کے گارنشنگ کر سکتی تھی لیکن ٹائم بہت شورت تھا اس لئے میں نے بیزی جانے تھے میں نے کہا جان دو ستاد جی تو جی پھر بہت مزے کہتے ہیں بہت یمی تھی آپ لوگ بھی مسٹرائے کریں سپیشلی جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ تو لازمی ٹرائے کریں میں گارنٹی دیتی ہوں آپ لوگوں کو بچے کو بہت پسند آئے گا ٹھیک ہے کوئی لمبی چوڑی خرچہ لمبی چوڑی داستان لمبا چوڑا ریسپی نہیں ہے چھوٹی سی منی سی ریسپی تھی میں نے کہا آپ لوگ سا شیئر کا امید کہتے ہیں جب آپ کو پسند آئے ہوگی آجا جی چلتے ہیں کچھ میک اپ کو چک کرنے کے لئے ٹھیک ہے بسی میں مجھے نہ اتنا زیادہ میک اپ پسند نہیں ہے نہ ہی میرے پاس اتنا زیادہ ہے نہ ہی مجھے میک اپ کلیکشن کا شوک ہے جو صدی اور صاف بات ہے ٹھیک ہے میں پنڈی گئی تھی تو آپ نے مگایا کیا تھا وہ دیکھ رہی تھی تو اس نے مجھے دکھایا تو مجھے یہ دو اور تین چیزیں بہت اچھی لگی تھی تو میں نے کہا آپ یہ منگا لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک دفعہ جب میں پنڈی گئی تھی تب ہم نے یہ منگایا تھا اروج نے بھی تین چار چیزیں مگایا تھی آپ بھی نہیں مگایا تھی یعنی ہم لوگوں نے یہ آرڈر وغیرہ کر دیا تھا اور جی پھر میں میں واپس آگئی تھی اور جب میں نیکس ٹائم بھنڈی گئی تھی تو یہ پارسل ریسیو ہو چکا تھا تو یہ میں نے ایک لیفٹک مگایا تھی گلوز بھی تھا اور ایک سایڈ سے لیفٹک بھی تھی کلر بہت بہت زیادہ شارپ دکھنے میں لگ رہا تھا لیکن اگر آپ لگائیں یعنی گرمیوں میں اس کو لگائیں گرمیوں میں زیادہ بلکل لائٹس ہی یعنی آپ یہ کہلیں نیسٹرل لپس لک آتی تو ایک دفعہ آپ ہی عمرہ کرنے گئی تھی وہاں سے گلوز ٹائپ لے کر آئی تھی مجھے اتنا پسند تھا میں نے آپی سے کہا یہ بہت خوبصورت ہے آپ نے ایک ہی لیا تھا تو بھئی مجھے بہت زیادہ پسند تھا آپ اس ترسٹ می یہ بلکل لائٹ سی شیئڈ ہے اب یہ کہلیں ویزلین ٹائپ لگا لیں لپ بام کی لگا سکتے ہیں لپس ہائیڈریٹ رہیں اوپر سے ڈرائی نہیں ہوں گے بہت ہی پیارا کلر بھی آئے گا نیچرل لک آئے گی تو یہ آج کل یہ میرا فیوریٹ چال رہا تو یہ میں سبہ مارننگ میں موو وغیرہ دھو سن بلوک لگا لگا لیتی ہوں نیچرل لک آتی لپس بہت بہت بیارا کلر آئی شیئیڈو پیلٹ مگایا تھا اس میں بہت خوبصورت لائٹ لائٹ سے کلر مجھے اس کی سب سے اچھی بات لگی تھی بہت چھوٹا کیور آئی شیئیڈو پیلٹ تھا لیکن آپ اس کو اپنے بیگ میں بھی کیری کر سکتے بہت زیادہ منی بیگ میں آرام سے ازیلی کہیں بہت زیادہ چھوٹا سا کیور سا یہاں پہ دیکھنے میں پھر بڑا لگ رہا ہوگا آپ یقین مہین میرے ہاتھ چیتھ رہا ہاتھ مجھے اس کا نمبر بھی دیا تو میں اس سٹیٹس دیکھتی رہتی ہوں لیکن میں آپ بتایا مجھے میک میں زیادہ انٹرسٹ نہیں شوک نہیں تو میں کچھ زیادہ شوکین ہو کے نہیں دیکھتی لیکن جو مجھے اچھا لگ جائے لیکن کبھی کبھی ایسی چیزیں لینے چاہی باقی پینڈی جانا ہوتا تو میں اپنی چیزیں دینے وہ میں ڈال دیتی اور آپ یقین مانیں کہ اسی میں ڈلی رہتی دوبارہ مر کے درہ میں واپس بھی جاتی میں کو کھولتی نہیں ہوں یہ آئیش ایسی 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 سو دو سال پرانا ہے تو یہ میں یوز کرتی ہوں اس میں ہائی لائٹر شیمر کے طور پر یہ میں یوز کرتی ہوں بہت اچھا ہے اس کے رابعہ آپ دیکھیں کلر ساری آئیٹ لائٹ سے کلر ہیں بہت ہے کونٹورن کے طور پر بھائی اس کو ایسی کر سکتے براؤن کلر کو باقی یہ تھا اور اس کے لائے کل کے لائٹ میں میں آپ کو ایسی ریویو دیا تھا اس میں بی 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 بلوک شیئر کر لوں بہترین لگا تھا اچھا بلکہ بہترین تھا یہ دیکھ سکتے میرا بلکل ختم ہو گیا بہت لائٹ سا ٹیکسٹر ہے ایسا آپ دکھاؤ بلکل بہترین سائز کا ٹیکسٹر تھا یہ تیجئے آج کی ویڈیو امید کیا آپ پسند آئی ہوگی چائروں کے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں don't forget to press bell آئیکن جو میں نے آپ کو عمل بتایا اس کو لازمی کریں دعاو میں یاد رکھے ملتے ہے نیکس لاؤگ میں تب تک لئے لا حافظ